حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب کے متعلی حضرت امام عاظم ابو حنیخ رضی اللہ تعالی انو کا عقیدہ کیا تھا حوالے بھی انعائد فرمائے دیکھئے صرف اس میں امام بو حنیخہ نے یہ دیکھا جائے کہ تو امام بو حنیخہ کا میں آپ کو واقعہ بتا گیا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جو حنفی میں وہ مان لیں اس کی بنیادی کیوں نہیں بتا جائے آپ کو کہہیات النبی کا مسئلہ ہے کیا بنیاد بتا جائے آپ کو امام عاظم جو ہے یہ مسائل عقائد والے ہیں اس میں تقلید بھی نہیں ہوں کہ امام ہم اللہ تعالی عید ہے اس لئے میں امام عاظم کی تقلید کرتے ہیں وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو عقیدہ کے مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی یہ آپ کے ذہن میں ہے بنیاد دیکھیں کہ کوئی شخص امام عاظم کی میں بات پیش کروں تم تک قصیدہ نومانیہ وہ پورا پڑھ لیجئے یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں علم عقائد بھی مان جائیں کہ حیات النبی بھی مان جائیں جو قصید نومانیہ کے نام سے امام عاظم ابو حنیفہ کا قصیدہ ہے یہ ساری چیز اس میں موجود ہیں اصل مسئلہ آئی ہے حیات النبی کیا ہے بہت غور سے سنیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي صَبِیِ اللَّهِ اَمْغَاد بَرْأَحْيَاهُونَ وَلَا كِنْ لَا تَشْكُرُونَ شہید جس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے کسی مسجد کے تنازے میں اسلامی راست میں کوئی ہندو مر جائے اس کو مشہید کہیں کوئی سکھ مر جائے اس کو شہید کہیں کوئی یہودی مر جائے اس کو شہید کہیں جیسے سو سال پہلے تقریبا شکاکوں میں مزدوروں پر آرمی نے گولی چلائی تھی اس کو یپون میں منا تھا دیکھو آپ نے سوشلسٹ کیمنیز جویں سرکے وہ یکم بھائی مناتے ہیں پوری دنیا میں مزدوروں کا دین منا جاتا یکم بھائی کو چھٹی ہوتی ہے بہت اہمہ دیکھا بڑے بہت زندہ داروں کا میں نے بیان دے کہ بھائی وہ یکم بھائی کو جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد منا جائے اگر عیسائی یعودی بھی شہید ہونے لگے گا تو شہید کون ہوگا جو مسلمان ہو حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا اچھا یہ بتائیے ایک شہید کو جو حضور کا غلام بغیر حضور کی غلامی کے وہ شہید نہیں ہو سکتا یہ جو شہید ہے جب حضور کی غلامی کی وجہ سے شہید ہے تو آقا کا کیا منصب ہوگا یا اس کو یوں سمجھی آ کہ ایک سمندر ہے جس میں سے کچھ نہریں نکل رہی ہیں اور اس میں پانی آرہا تو کوئی آدم یہ کہے کہ یہ نہریں تو بھری ہوئی ہیں مگر سمندر خوشک ہے بھائی سمندر میں پانی ہے جنی تو نہروں میں پانی آرہا یا نہیں آرہا یہ ایسے احمد ہیں کہ شہید کو تو کہتے ہیں زندہ ہیں اور جو ان کا سمندر ہیں پیار مصطفیٰ کے اندروں مر گئے یہ کہتے ہیں انہی کے فیض ہے تو یہ محترم حضرات یہ شہید اچھا اب اس کے بعد آئیے ولل آخرت و خیر اللکہ منالالولہ یہ قرآن کی آیت ہے سورة بعد دوہا آپ کہیں بھی ترجمہ نکال کر کے پڑھئے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے تیرے حق میں بہتر ہے ہر آنے والا وقت گزری ہوئے وقت سے بہتر ہے اس سے لئے آپ سمال سکتے ہیں حیات النبی کا مسئلہ اب آئیے حیات النبی سے متعلق حضرت انس ابن مالی کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں اس حدیث کا نام ہی حدیث نعراج یعنی صحیح کتاب میں جو حدیث نعراج ہے بخاری میں اس کا نام حدیث نعراج اس کے راوی حضرت انس ابن مالی بخاری میں جو حدیث ہے اس میں یہ لذہ نہیں جو مسلم میں حدیث ہے حدیث نعراج اس میں یہ لذہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب شبہ نعراج چلے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر زندہ نہیں تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں اچھا پھر جب حضور مسجد اقصہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہ موجود مرحبا مرحبا یعنی صالح کہتے حضور کا استقبال کیا اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضور فرما دیں ایک میری دراز پر مضرب پر مذر پڑھیں میں نے پوچھا جگری یہ کون شخص کہا آگے بڑھیں ان کو سلام کی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لیجئے ساہاں تو حیات النبی کا مسئلہ تو بخاری اور مسلم سے بھی پتا لگ گیا اب آئیے کیونکہ صحابہ اکرام کا بھی یہ ایمان تھا حقیدہ تھا حضور حیات النبی ہے پر یہ امام راضی رحمت اللہ لے تفسیر قبیر سولما پارا حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ موجود ہے ہم نے دارالو عمجلیہ میں اس جل پر نشان بھی لگا کر رکھا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے تفسیر قبیر سولما پارا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وسال سے قبل فرمایا کہ میرا جن وسال ہو تو جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے مبادئے اقدس کے دروازے پر رکھے اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر اور ان کی خواہش ان کی طمئنہ ان کی آرزو یہ ہے کہ یہ آب کے قرب میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر فرما تھے اگر دروازہ خود با خود کھل جائے حضور اجازت دے دیں تب تو مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر حضور اجازت نہ دیں کوئی آواز نہ آئے کوئی اشارہ نہ ملے بغیر کسی ہیل حجت کے لے جانا اور جنت الوقی میں مجھے دفن کر دینا اب سنیئے امام راضی فرما تھے کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور ان کے غصل اور تقفیم کے بعد جب جنازہ خجرے کے دروازے کے باہر رکھا گیا اور ایک عام آدمی انتقال کر جائے دو چار سو تو ویسی جمعہ جنازہ والے ہو لیکن صرف شایف اور حضور کا انتقال ہو جائے دو چار ہزار آدمی ہوتے جب صدیق اکبر جو حضور کے پہلے خلیقان کتنے بڑے آدمی جب ان کا وصال ہوا ہوگا تو کیا ایک درجان آدمی ہوں کیا دو تین درجان آدمی ہوں گے کئی ہزار لوگوں کا مجمع ہوگا چنانچہ ان کی وسیعت کے مطابق حضور کے دروازے پر جنازہ رکھا گیا اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بطر دروازے پر حاضر ان کی خواہش ان کی تمنہ یہ ہے کہ یہ بعد رسال آپ کے قربو جوار میں دخن ہونے کے متونک تو دروازہ خود با خود کھل گیا اور مزار سے آواز آئی کہ لیاؤ اپنے حبیب کو حبیب کو تو خود اپنے حبیب کا انتظار ہم تو خود ان کے متاظر ہم تو خود ان کے مشتاق لیا ابو بطر صدیق جب دروازہ کھلا حضور کے مزار سے آواز آئی تب جا کر کہ حضور علیہ السلام کے قربو جوار میں حضرت صدیق ادبوں کو دخن کیا گیا اب بتائیے پہلے خلیقہ حضرت ابو بطر صدیق کا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں یہ وسیعت کرتے اور صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات النبی ہیں کیا اس وسیعت پر عمل کرتے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیم رضوان اور خود صدیق اکبر کا بلکہ علماء مشتہین سب کا پھر بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حیات النبی ہیں بہت کیونکہ اس میں بہت بڑی گنجائش ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اس پر اگر آپ پرنا چاہیں تو آلہ حضرت حاضر بریلوی کا لی حیات الانبیاء پر رسالہ علامہ قازمی صاحب رحمت اللہ تعالی کے لی دو حصے حیات النبی پر ہیں جو بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو انہوں نے بیان فرمائے